فیصل آباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹری اور فیصل آباد ہول سیل کلاہت بورڈ ایسوسییشن کا مشترکہ سالانہ اجلاس مقامی ہوتیل میں منقض ہوا جس میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میاں فرق حبیب، صوبائی وزیر پبلک پرسیکیوشن چودری زہیر الدین خان، کالونیز اور کلچر کے صوبائی وزیر میاں خیال احمد کاسترو اور چیرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ فیض اللہ کموکا نے بطور مہمانانے خصوصی شرکت کی جبکہ اس موقع پر چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈسٹری کے نومنتخب اہدے داران اور فیصل آباد ہول سیل کلاہت بورڈ ایسوسییشن کے اہدے داران اور ایگزیکٹیو ممبران کے علاوہ تاجر برادری کی بڑی تعداد موجود تھی وزیر مملکت پر آئی اطلاعات و نشریات میاں فرق حبیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تاجروں اور سنتکاروں کو جس قدر سہولیات اور آسانیاں اس دور میں دی گئیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی انہوں نے تاجروں اور سنتکاروں سے وعدہ کیا کہ ان کے تمام مسائل ان کا وکیل بن کر حل کیے جائیں گے کالونیز اینڈ کلچر کے صوبائی وزیر میاں خیال احمد کاسٹرو نے بھی کاروباری اور سنتی ترقی کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھنے کا بھرپور عظم دہر آیا انہوں نے سمال ٹریڈرز اور ہول سیل کلات ایسوسیشن کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا صوبائی وزیر پبلک پرسیکیوشن چودری زہر الدین خان نے کہا کہ کاروباری اور سنتی ترقی ہی ملکی محشت کی مضبوطی کی علامت ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹیف فیصل آباد چیمبر آف سمال ٹریڈرز اور سمال انڈسٹری میاں زفر اقبال نے چھوٹے تاجروں اور سنتکاروں کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ چھوٹا سنتکار اور تاجر انتہائی زبون حالی کا شکار ہے حکومت کو چاہیے کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے نومنتقب صدر چودری شفیق انجم نے کہا کہ چھوٹے سنتکاروں اور تاجروں کے لیے خدمات کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری رہے گا دو سال کرونا میں گزرے ہیں جس کی وجہ سے چیمبر آل چیمبرز کی جو پاکستان میں ہے ایسوسیان کی ایکٹیوٹیز کم ہوئی تھی تو مجھے اس لیے دوبارہ لیا گیا ہے کہ چیمبر کو پھر اسی سطح پر لے کے جاؤں جس سطح پر ہم نے اس کو لے کے گئے تھے اس کی مثال میں دوزار انیس میں جو کہ مارا لاسٹ وفد سپین بارسلونہ میں گیا تھا جو کہ پاکستان کے کسی بھی چیمبر ایسوسییشن بلکہ میں کہوں گا فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے بھی بڑا وفدہ جو فورٹی فائیو میمبرز پر مشتمل تھا ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ دوزار تیرہ سے لے کے آج تک ہمارے جتنے وفود باہر گئے ہیں ہمارا کوئی آدمی سلپ نہیں ہوا سب واپس آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کیونکہ ہمارا اینول فرکشن ہر سال ہوتا ہے جس میں ہم ریٹائر ہونے والے میمبران کو شیلڈ پیش کرتے ہیں اور آنے والے کا طورف کراتے ہیں یہ ہمارا دشتہ تین سال سے جوائنٹ وینچر چر رہا ہے فیصل آباد ہول سیل کلات بورڈ ایسوسییشن کے ساتھ اور کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ہم دشتہ تین سال سے یہ اینول فرکشن کٹھے کر رہے ہیں تو یہ آج کا فرکشن اسی کی کڑی تھی جس میں ہم نے جانے والوں کو شیلڈ پیش کی ان کی جو سال کی کارکردگی تھی ان کو سراحہ نئے آنے والوں کو بتایا گیا کہ اب آپ نے ان سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اور میری جو ٹیم ہے وہ اپنی بسات سے بڑھ کر اپنے ممران کو اور فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو سرب کریں گے اور جو مسائل ان کو گورنمنٹ سیکٹر سے ہے ان کے درمیان بریج کا کردار ادا کریں گے ان مسائل کو حل کرانے کی کوشش کریں گے ان کو ایکزیبیشنز میں لے کے جائیں گے کرونا کے حالات بہتر ہوئے تو فیصل آباد میں ایک ایکسپو منکت کریں گے جس میں فیصل آباد کے جو بزنس مین ہیں وہ اپنی پروڈیکٹ کی نمائش کر سکیں گے انٹرنیشنل باہر کو بلائیں گے تاکہ ان کو برامدی آرڈر مل سکیں اسی طرح ان کو باہر لے کے جائیں گے جیسے کہ پچیمبر کا پہلے وطیرہ ہے تاکہ وہاں سے وہ سیکھیں وہاں سے آرڈر لے کے آئیں تاکہ پاکستان کی محشت ترقی کر سکے یہاں بے روزگاری ختم ہو فیصل آباد ہول سیل کلاہت بورڈ ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹری شیخ عبدالوحید نے کہا کہ چھوٹے دکاندار اور تاجر حکومت کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں ہمارا مین معاملہ تھا کہ ہم لوگ جو چھوٹے تاجر ہیں ان لوگوں کو ان کی تقلیف بتائیں کہ کیا پرابنام ہے چھوٹے تاجروں کو بڑے تاجروں کے لیے تو انہوں نے بہت ساری پالیسیاں بنائی ہیں مگر چھوٹے تاجروں کی پالیسیاں کوئی نہیں بنائی آج ان کو باور یہ کروانا تھا کہ چھوٹے تاجر ہیں یہ بہت پریشان ہے ان کی پریشانی کا حل کیا جائے ان لوگوں سے پالیسیاں بنواتے ہیں جو لوگ ان کے کیبن میں بیٹھتے ہیں یا کچن کیبن جس کو بولتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں جو لوگ عربوں پتی ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کا احساس ان کو نہیں تھا آج اس ایمٹ کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں ہمارے ممبر حضرات ہیں یا قومی اسمبلی کے سبائی اسمبلی کے ان کو باور کروایا جائے کہ یہ جو عوام ہے چھوٹے تاجر ہیں ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہیں ان کی تکلیف کا ان کو احساس دلایا جائے تو آج یہ جو ہمارا ایمٹ ہوا ہے انشاءاللہ ایسے ایمٹ ہم ریگولر کرتے رہیں گے یہ جو ہماری ہولسل کلاس ہکٹر کی ٹیم ہے یہ آٹھ دوستوں پر یہ مشتمل ہے یہ آٹھ کے آٹھ ہی ہمارے دوست ایسے ہیں جیسے سمجھو کہ ایک یقجہ ہو کر رات دن کی محنت یہ پروگرام جو ہم نے کروایا تکلیف نے اس کو ہمیں ایک ماہ لگا جو رات کے لیے کوئی بارہ بجے ایک بجے اپنے گھر میں یہ ایمٹ کی تیاری کے لیے واپس جاتے تھے الحمدللہ آج کا جو ہمارا ایمٹ ہے اس کا احساس جو قومی اسمبلی کے یا سبائی اسمبلی کے میمبر آئے تھے ان کو دلوایا کہ عوام تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہے آپ تو نہیں سوچتے مگر عوام کے دل میں آپ کے لیے ایسے پریشانی دینے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے آئے دن جو پٹرول کا بم گرا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکس کے پرابلم کر دیتے ہیں دن بہ دن پرابٹی ٹیکس ہے اس کا خوف ڈال دیا کبھی ویسے انکم ٹیکس کا خوف ڈال دیا دن بہ دن یہ تاجروں کو خوف کا جو اندھیرہ ڈال دیتے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ جو آج ایمٹ کیا ہے ڈاکٹر خالد محمود شوق نے بھی سالانہ اجلاس میں حکومتی ذمہ داروں کی شرکت کو حوصلہ افضاء قرار دیتے ہوئے مسائل حل ہونے کی امیت قرار دیا رہے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں یہ بھی منظم ہو اور چودی شبیق صاحب نے اس طرح جن کو منظم کیا ہے یہ بڑی خوشی بات ہے آج جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں یہ حقیقی طور پہ چھوٹے تاجروں کے مسائل ہیں جو اسی پرسینٹ لوگ ہیں یہ کارپیٹ لوگوں کے مسائل نہیں کیے اور یہ ان کے مسائل بڑے جینون ہیں اور انہوں نے وعدہ بھی کہا کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں اور یہ بڑی ان کی خوش آئند علامت ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کی طرف سے اتنی کھولی آفر ہونا یہ اس ملک کے معاشی مستقبل کی بہت بڑی زمانت ہے ان کو وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے ہیں جس کا وجہ کر رہے ہیں تقریب کے دوران فیصل آباد جمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹری اور ہول سیل کلاٹ ایسوسییشن کے ہوتیداروں کو یادگاری شیلڈز بھی دی گئیں محمد نسیم شاہ این فور نیوز فیصل آباد موسیقی